دوستو آج میں آپ کو ایک اہم جانکاری دینے جا رہا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ اس جانکاری کو سننے کے بعد آپ ایک بڑے فراد سے بچ سکتے ہیں میں زاکر ملک بھلیسی ہوں اور بیچ بیچ میں آپ کے سامنے آتا رہتا ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پنک وٹس اپ کے نام پہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ ایک بڑا فراد کیا جا رہا ہے اور اس فراد سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سب ایویر ہوں اور دوسروں کو بھی ہم سب ایویر کریں کہ پنک وٹس اپ سے بچیں اس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پنک وٹس اپ کے نام پہ ہو رہے اس فراد سے بچ پائیں میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ پوزیٹیو وائپس بیچ زاکر بھلیسی کو آپ فالو اور لائک ضرور کریں دوستو آج ہر کوئی سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے اور بہت سارے لوگ ٹویٹر وٹس اپ انسٹاگرام ٹیلی گرام اور دوسرے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان پہ موجود ہیں اور ان سے وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں ان جنوں سوشل میڈیا پہ ایک بڑا فراد چل رہا ہے اور وہ فراد پنک وٹس اپ کے نام سے ہے آپ کے موبائل پہ آپ کے وٹس اپ پہ آپ کے انسٹاگرام پہ یا آپ کے میسنجر پہ ایک میسیج آتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ پنک وٹس اپ کو ڈاؤنلوڈ کریں جس سے آپ کا جو وٹس اپ ہے وہ کسٹمائز ہو جائے گا اور اس کا کلر جو ہے وہ پنک ہو جائے گا آپ سب کو معلوم ہے کہ وٹس اپ کا کلر جو ہے وہ آج گرین ہے تو لوگ بغیر دیکھیں اس پر کلک کرتے ہیں اور اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے موبائل کا ریموٹ ایکسس ہو جاتا ہے یعنی آپ کا موبائل تو آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے لیکن اس کا ایکسس یعنی اس کو کوئی اور استعمال کر رہا ہوتا ہے جس نے آپ کو وہ میسیج بھیجا ہوتا ہے آپ کے موبائل کے اندر چاہے وہ فوٹوگرائپس ہیں چاہے کانٹیکٹس ہیں چاہے کوئی بھی ڈیٹیل ہے وہ دور سے آپ کے موبائل کو دیکھ رہا ہے اس کو پورا ایکسس کر رہا ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے فون کے اندر جو ڈاٹا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت کانفیڈنچل ڈاٹا ہوتا ہے اور وہ ڈاٹا کہیں نہ کہیں ہمارے بینک ایکاؤنٹس کے ساتھ بھی لنک ہوتا ہے اور ایسے میں جب ریموٹ ایکسس ہو جاتا ہے یعنی کوئی شخص آپ کے موبائل کو دور سے کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ آپ کے کانٹیکٹس کو بھی وہ آپ کے بینک ایکاؤنٹس کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے ایون وہ آپ کے جی میل کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے آپ کے ای میل کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے جہاں پہ آپ کے بینک کا او ٹی پی آتا ہے کہیں نہ کہیں یہ ایک بہت خطرناک ہے اور اگر آپ کے موبائل فون کا ایکسس کسی دوسرے کو مل جاتا ہے تو وہ آپ کا بینک ایکاؤنٹ منٹو کے اندر کھالی کر سکتا ہے اس لئے ہمیں کافی خوشیار ہونے کی ضرورت ہے کافی سترک ہونے کی ضرورت ہے اور اس طرح کا کوئی بھی میسیج پنک وٹس اپ کے نام پہ آپ کے موبائل پہ آئے آپ کے وٹس اپ پہ آئے آپ کے میسنجر پہ آئے آپ کے انسٹاگرام پہ آئے اس میسیج کو کبھی بھی نہیں کھولنا ہے اور نہیں کسی کو فارورڈ کرنا ہے اور یہ جانکاری بھی آپ اپنے چاہنے والوں کو اپنے آس پاس کے لوگوں کو اپنے دوستوں کو ضرور پہنچائیں تاکہ وہ اس بڑے فراد سے بچ پائیں ہندوستان کی کئی ریاستوں نے پنک وٹس اپ کے اس فراد کے زمن میں ایڈوائزری بھی جاری کی ہیں حالانکہ جمہو کشمیر میں ابھی یہ فراد نہیں پہنچا ہے لیکن اس کا شکار کبھی بھی جمہو کشمیر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ جب کبھی بھی پنک وٹس اپ کے نام پہ کوئی میسیج آپ کے فون پہ آ جائے اس کو آپ ایوائیٹ کریں اور اس کو دوسرے کو بھی فار ورڈ نہ کریں اور ایک بار پھر گزارش ہے کہ اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پنک وٹس اپ کے نام کے اس فراد سے بچ پائیں پھر کسی دن پھر کسی اہم ٹاپ پہ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم